قبر کا مرحلہ قبر میں منکر و نقیر کے وہ تین سوالات تمہارا رب کون تھا تمہارا رسول کون تھا تمہارا دین کیا تھا یہ تین سوالوں کے جوابوں کی تیاری ابھی آپ نے وہ حدیث سنی کہ جو یقین کے ساتھ معزن کی پکار کا جواب دیتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے تو جنت میں داخل ہوگا یہ سوال تین سوالوں کے جواب آزان کی جواب کے وقت دن میں پانچ سوال اس جواب کی تیاری کروانے کا طریقہ ہے میں اللہ کو اپنا رب مان کے راضی ہوں پانچ دفعہ ازانوں پر جواب دینے والا شخص پانچ دفعہ وہ منکر اور نقیر کے سوالوں کے جواب کی تیاری کرتا ہے دہراتا ہے کیا کہہ رہا ہوتا ہے اللہ کو اپنا رب مان کے راضی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کے راضی ہوں اور دین اسلام کو اپنا دین بنا کے راضی ہوں یہ منکر اور نقیر کے سوالوں کے ان تین سوالوں کے جواب جس کے اوپر پوری کی پوری قبر کے معاملات کا فیصلہ ہوتا ہے جس نے منکر اور نقیر کی یہ سوالوں کے جواب دے دی ہے جس نے منکر اور نقیر کے سوالوں کے جواب دے دی ہے اس کے کہہ دیا جائے گا اس کو جنت کا لباس پہنا دو اس کو جنت کا بچھونا دے دو اس کی قبر میں جنت کی طرف کھڑکی کھو یہ تینوں سوالوں کے جواب کی تیاری آزان کے بعد کی اس دعا میں موجود ہے اللہ کی تیاری کرنے کی توفیق قطاب فرمات قبر میں قبر میں نمازی کی شان کیا ہے ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جب منکر و نقیر قبر میں اس شخص کو اٹھا کے بٹھائیں گے تو اس شخص کو سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جائے گا کونسا وقت ہے نمازِ اثر کا وقت ہے اور سورج ڈوبنے والا ہے اس کو سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جائے گا کوئیان اگر یہ نمازی ہوگا تو اس چیز کی فکر ہوگی اپنی نمازِ اثر کی فکر ہوگی منکر میں حدیث کا مقموم بتا رہی ہوں کہ حدیث بہت لمبی ہے منکر و نقیر اس شخص کو اٹھا کے بٹھائیں گے اور اس کو سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جائے گا یہ نمازی کی شان ہے جو عابدی نمازی تھا نمازی قائم کرنے والا تھا نمازوں کی تاخیر کی فکر کرنے والا تھا اس کو سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جائے گا وہ فوراں جلدی سے لکے گا نماز کی طرف منکر اور نقیر اسے مخاطب ہو کر کہیں گے پہلے ہمارے سوالوں کا جواب دی دو وہ انہیں ہٹائے گا اور کہے گا مجھے میری نماز ادا کرنے دو کیونکر اس کو فکر ہوگا کہ میری نماز یہ اثر دیر ہو رہی ہے منکر اور نقیر پھر اسے روکیں گے اور اسے کہیں گے پہلے ہمارے سوالوں کا جواب دو اور وہ کہے گا نہیں نہیں مجھے پہلے میری نماز ادا کرنے دو یہ کون کرے گا یہ صرف اس وقت وہی کر سکے گا جو زندگی میں اپنے نمازوں کو اول اور افضل وقت میں ادا کرنے کا خاکش مند اور فکر مند اور عادی رہا تھا اور پھر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب قبرن عذاب کے پرشتے داخل ہوں گے اور اس شخص کے دائیں جانب سے وہ پرشتے آئیں گے تو سب سے پہلا عمل جو عذاب کے فرشتوں کے خلاف ایک رکافت بن کے کھڑا ہو جائے گا وہ اس کی نمازیں ہوگی وہ اس کی نمازیں ہوگی فرشتے اس کے پائنٹی کی جانب اس کے بائن جانب اس کے سرحانے کی جانب گھومیں گے مختلف مختلف عمل حضیر میں وضاحت سے حدیث میں آتے ہیں آگے کی طرف سے جب آئیں گے تو اس کی با جماعت نماز کے لیے جو قدم اٹھے ہوں گے وہ عجر اور وہ عمل اس کے آگے کی جانب سے نماز عذاب کے فرشتوں کی رکافت بن جائیں گے نماز میں جو قرآن پڑا ہوگا نماز میں جو قرآن کی تلاوت کی ہوگی قرآن بیسے ہی قبر کی تنہائی کا ساتھی ہوگا لیکن قرآن کی تلاوت کا عجر سب سے زیادہ نماز کی حالت میں ہے نماز میں جائیں گے